بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین ناصرین حکومتی پاکستان کی جانب سے تمام گریپ اور مستق گھرانوں کے لیے ایک بڑی خوشکبریں سنا دی گئی ہے ناصرین ایسی تمام خاندان جن کو بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں نا اہل کر دیا گیا تھا یا ایسی افراد جن کو حکومتی پاکستان کی جانب سے نئے پروگرام 8070 یعنی کی 8078 رلیف پروگرام میں نا اہل کر دیا گیا تھا حالکہ آپ اس امداد کی حق دار بھی تھی تب بھی آپ کو یہی کہا گیا کہ آپ اس امداد کی حق دار نہیں آپ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں تو ایسی تمام خاندانوں کے لیے حکومتی پاکستان کی جانب سے ایک بڑی خوشکبریں سنا دی گئی ہے ناصرین کیا آپ بھی حکومتی پاکستان کی جانب سے ایک بڑی مالی امداد حاصل کرنا چاہتی ہیں اور حکومتی پاکستان کے جانب سے جاری کرتا نئی پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں اور ایک بڑی رقم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ان حسرات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کو حکومتی پاکستان کی جانب سے کسی بھی پروگرام میں نہ اہل کر دیا گیا تھا تو ناسن آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ حکومتی پاکستان کی جانب سے گریب اور مستق گھرانوں کے لیے بڑی خوش خبریں سنا دی گئی ہے شہباز حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو گھرانے پہلے کسی بھی احساس کی پروگرام میں نہ اہل ہو چکے تھے اب ان کو بھی امداد دی جائے گی ان کو بھی دوبارہ اہل کیا جائے گا شہباز حکومت یہ امداد خود دینا شروع کر رہی ہے جن خاندانوں کو پہلے بغیر کسی وجہ سے نہ اہل کر دیا گیا تھا حالکہ وہ خاندان اس امداد کی حق دار بھی تھے گریب بھی تھے اور ان کو اس پروگرام میں بغیر کسی وجہ کے نہ اہل کر دیا گیا تھا تو ان خاندانوں کو اب حکومت پاکستان کی جانب سے بڑی امداد ملنے جا رہی ہے اور یہ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے لیکن اگر یہ خاندان دوبارہ دوسرے پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور بڑی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہوگا اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ حکومت پاکستان کی جانب سے امداد کیسی حاصل کر سکتے ہیں یہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ کو تین طریقے دیئے گئے ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے اپنے نام کو اہل کروا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے اوفیشل دفتر میں جا کر اپنے نام کو اہل کروا سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کے اوفیشل پورٹل دیے گئے ہیں کہ ان پورٹل کو آپ اپنے درخواست جمع کروا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کے درخواست ان تک پہنچے گی آپ ناصرین کو فوری اہل کر دیے جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی جو امداد ہوگی وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی ناصرین ایسے تمام خاندان جو حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ پروگرام بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں امداد لیتے آ رہی ہیں ایسے افراد کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑی خوشکبری سنا دی گئی ہے ایسے تمام خاندانوں کو اب حکومت پاکستان دو ہزار اضافی دے رہی ہے پہلے آپ کو بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں سات ہزار روپے کی امداد دی جا رہی تھی لیکن اب آپ کو اس پروگرام کے تحت پورے نو ہزار روپے کی امداد دی جائے گی اب بات کریں نا اہل افراد کے بارے میں تو وہ تمام خاندان جن کو حکومت پاکستان کی جانب سے بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں کسی بھی وجہ سے نا اہل کر دیا گیا تھا تو ایسے تمام افراد اب دوبارہ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کا آگاس ایک بار پھر کر دیا گیا ہے آپ اپنی کسی بھی قریبی احساس کے دفتر جا کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور حکومت پاکستان کی جانب سے امداد حاصل کر سکتے ہیں